بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقے فطر یعنی جسے فطرہ کہتے ہیں کب نکالیں گے اس کے نکالنے کا وقت کیا ہے میں انشاءاللہ مسئلے کی وضاحت مکمل طور پر کروں گا آسان الفاظ میں تاکہ آپ سمجھ پائیں جیسا کہ ہدایہ میں لکھا ہے جلد نمبر ایک صفرہ نمبر دو سو گیارہ پر فتاوات آترخانیہ میں بھی مسئلہ لکھا ہے جلد نمبر تین صفرہ نمبر چار سو باون پر اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ مسائل ملیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں صدقے فطر کے لئے مستحب وقت ہے عید الفطر کے دن نماز سے پہلے پہلے یعنی عید الفطر کی جو نماز ہے عید کی نماز ہے اس سے پہلے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم فطرہ ادا کر دیں فطرہ جو نکالے ہوں گے اس کو غریبوں تک پہنچا دیں یہ ہمارے لئے بہتر اور مناسب ہے اگر کسی وجہ سے نئے دے پائیں اگر کسی وجہ سے دے نہیں سکے ہیں تو عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں ایک دن کے بعد دو دن کے بعد بھی دے سکتے ہیں لیکن جس پر ضروری ہے اس کو دینا ہی پڑے گا چاہیے عید کے دن دے یا عید کے بعد دے اور جس سے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں صدقے فطر ادا کرنا یعنی عید سے پہلے پہلے عید کے دن سے پہلے فطر پہلے پہلے عید الفطر سے پہلے ادا کرنا یہ بھی جائز ہے لیکن ہاں رمضان میں اگر آپ رمضان میں فطر ادا کر رہے ہیں اپنا فطر رمضان میں نکال کر دے رہے ہیں قریبوں کو تب بھی دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بالکل جائز ہے آپ کے لئے لیکن رمضان سے پہلے دینا اس میں اختلاف علماء کا اسی لئے رمضان سے پہلے نہ دیں اور صحیح کول کے اعتبار سے یہ مناسب اور آج کے دور کے جو مفتیان اکرام ہے وہ بھی اسی پر فتوہ دیتے ہیں کہ رمضان سے پہلے فطرہ دینے سے فطرہ ادا نہیں ہوگا اسی لئے مناسب بھی یہی ہے کہ آپ اس سے پرحیز کریں اس سے بچیں رمضان سے پہلے دینے سے لیکن ہاں رمضان میں بل اتفاق دے سکتے ہیں کسی کے کوئی اختلاف نہیں ہے اسی لئے رمضان سے پہلے فطرہ ادا نہیں کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے ایک ایک جزب پر نظر ڈالا ہے اللہ تعالیٰ ہم نام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں